ارریا کے جوکی ہاتھ پرکھنڈ میں پنچائے چناؤں کی حلچل تیز ہو گئی ہے پچار پرسار اپنے شباب پر ہے وہیں پرکھنڈ مخیالے میں نامانکن کا سلسلہ بھی جاری ہے کڑی سرکشہ کے بیچ تیسرے دن 994 پرتیاشیوں نے نامانکن پرچا داخل کیا ہے جس میں سب سے ادھک وارڈ صدس سے اور پنچ صدس سے پرتیاشی شامل ہیں جو کی ہاتھ میں نامانکن پرچا داخل کرنے والوں میں آج کئی دگج امیدوار نظر آئے جن میں پتھرہ باری سے نسرت جہاں سیمریا سے آشیا خاتون گردہ سے رہانہ پرسات پور سے رزوان سیمریا سے کوسری اور محل گاؤں سے سنجا یادب نے مخیہ پد کے لیے نامانکن پرچا داخل کیا ہے جبکہ پرسات پور سے سمیتی صدس سے پد پر دلارہ چوکتہ سے سرپنچ پد کے لیے مرشیدہ خاتون سہیت سیکڑوں لوگوں نے نامانکن داخل کر لیا ہے جو کی ہاتھ میں تین دنوں میں ایک ہزار نو سو انٹھانوے لوگوں نے پرچا داخل کیا ہے اس بیچ مین روڈ سے لے کر تھانہ تک روزانہ لوگوں کا حجوم لگتا ہے جس سے دکانداروں کی چاندی ہے وہیں پولیس پرشاسن کو لاؤ این آرڈر بنائے رکھنے میں کافی مشقت کرنی پڑتی ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج ہم ہمارے پنچائت مہلہ سیٹ ہونے کی وجہ سے آپ امی کے نام سے اپنے نامانکن داخل کیے ہیں پرچا داخل کیے ہیں اور اس امید کے ساتھ ہم پرچا داخل کیے ہیں کہ سمریا پنچائت کے جو عوام ہے اب بدلاؤ کے اور بدلاؤ چاہ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پڑھے لکھی لوگ ناجوان لوگ آئے اور ہمارے پنچائت میں کچھ نیا کریں جو اس سے پہلے لوگ نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ جس امید کے ساتھ اور جس بھروسے کے ساتھ لوگوں نے ہمیں آگے بڑھایا ہے ان کی امیدوں پر ہم کھڑے اتریں گے اور ہماری طرف سے ہماری جانب سے جو بھی ہو چاہے وہ اندر آواز ہو جتنی بھی یوجنائیں آتی ہیں مکھیا کے انترگت ہم انشاءاللہ اپنے آفیس بنائیں گے آفیس کے مادھی ہم سے ہم تمام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جہاں تک کہ لوگ گریبوں تک نہیں پہنچنے دیتی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جن جن تک یہ جنائیں کلا پہنچیں آج ہم اپنی امی کے نام سے نام انکان داخل کیے ہیں گردہ پنچائت کی اور سے اور پہلے بھی میرا راج نیتی کی تھیہاس رہا ہے پھلے ہمارے بارسوہی چھتر سے ہماری دادی منتری تھی اور ایمیلی بھی رہ چکی ہے اور فادر ہماری چکر پنچائت سے پہلے مکھیا تھے اس کے بعد پھر گردہ پنچائت سے رہے دوہجار ایک سے لے کے دوہجار چھتے پھر لیڈی سیڈ ہونے کی وجہ سے بیچ میں چھوڑ دیئے تھے کسی کارن واس پھر ابھی ہم لوگ پھر میدان میں آ رہے ہیں اس بار نومنیشن دیا ہے تو امید ہے کہ اچھا ریزرٹ آئے گا جنتہ کا بہت اچھا ریسپونس ہے پچھلے پانچ سال سے لگاتا اور ہم پبلک کی سیوہ کر رہے ہیں چاہے چھوٹی سے لے کر بڑی سمسیہ اور تھانہ سے لے کر جیلا تک جو بھی دکتیں آ رہی ہیں اس پر ہم چر بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی سمسیہ کو سن رہے ہیں اور ہرل بھی کر رہے ہیں اسے جنتہ کا اپار سمرتن بھی مل رہا ہے ہاں آج ہم پرساتپور پنچائت سے مکشاپت کے لیے نامنکن کیے ہیں میرا نام محمد رزوان حیدر ہے اور مجھے جنتہ کی دوارہ اپار سمرتن اور بہومت مل رہا ہے اگر مجھے وہاں کی جنتہ نے موقع دیا تو میری پراتھمکتہ ہوگی کہ سب سے میں اپنے پنچائت میں جو سکھا کے اسطر گرہ ہے اس سکھا کے اسطر کو اوپر اٹھاؤں گا اور سب سے میری پہلی پراتھمکتہ ہوگی سکھا دوسری پراتھمکتہ ہوگی میری سواست تیسری پراتھمکتہ ہوگی کہ جو اب تک پندرہ یا بیس سال سے جو بھرستہ چار اور لوٹ مار جو پنچائت میں ہوڑا ہے وکاس کے نام پہ میں اس کو دور کروں گا اور ایک سوچھ ماحول میں وکاس کا کاری کروں گا چونکہ جتنے بھی پرتیندھی اب تک ہوئے ہیں انہوں نے جو اندرہ آباس میں وردہ پینسن میں اور بھی سماجی کے کاری میں جو جنتوں کو لٹا ہے ایک طرح سے اس کا خون کو چوسا ہے میں اس کو دور کرنے کا کاری کروں گا اور بلکل بھرستہ چاری کو پنچائت اسطر پہ سماپت کروں گا تیسرا میرا سب سے جو اہم مددہ ہوگا وہ ہوگا سواست کو لے کے میرے پنچائت میں ایک پراتھمک اپ سواست کے اندر ہے جو کہ گوہال بنا ہوا ہے میں اس کو سچارو روپ سے چلاوں گا جس سے وہاں کی جنتہ کا بھرا ہوگا تیسرا سب سے بری بات جو ہے جو عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ نام کسی کا کام کسی کا فوٹو کسی کا اندرہ آواز یوجنا میں اور بردہ پینسن میں اور پیسہ کسی اور ایکاؤنٹ میں جا رہا ہے میں اس سارے چیز کی چھانبین کروا کے اس پر کروائی کروا ہوں گا ان بچہولیوں کے وردھ میں بھاری فرجیوارا ہوا ہے اندرہ آواز میں اور چیز میں جس میں جانچ بھی گٹیت ہے ہو سکتا ہے چناؤ بات اس میں جانچ کی پرکریہ شروع ہو جائے اور اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ جانچ پرکریہ پوری طریقے سے سوچ اس میں کرا کے ہی چھوڑوں گا اور جنتہ کو اس کا حق اور جو انسافتا ہے وہ میں دلانے کا کاری کروں گا